دوستو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں اور پائیں ویڈیو سب سے پہلے بھارت جیسے دیش میں جہاں پرچور بھنڈار ہے سستی قیمت پر ویٹیمن اے اپلبد ہے وہاں اگر ہزاروں بچے چالیس ہزار اندے ہو جائیں تو یہ بہت دکھا لگتا ہے دل کو آپ اس میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس طرح کی جو سمسیائیں ہمارے دیش میں ہیں ان میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں ویٹیمن سی کی کمی ہو جائے ہمارے بھارت دیش میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس دیش میں ویٹیمن سی کا بہت بڑا شروط ہے آنولہ آسانی سے اپلبد ہے دس بارے پندر روپے کلو میں آسانی سے اپلبد ہے جب سیزن آتا ہے تب آپ اس کو اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو سالوں سال استعمال کر سکتے ہیں تو آنولے کے کئی اتپادن ہیں لیکن لوگ چاہے تو اس کو اپنے گھر میں ہی تیار کر کے ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہیں اتنا بڑا شروط ہے ویٹیمن سی کا اب ہمارے پاس پرکرتی نے دیا بھگوان نے دیا ویٹیمن اے کے شروط ہیں ویٹیمن بی ٹویلو کی تو بھارت میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں کے لوگ جتنے طرح کی سبجیاں کھاتے ہیں جتنے طرح کے فل موسمی فل کھاتے ہیں سوالی نہیں اٹھتا کہ ہم کو ویٹیمن بی ٹویلو کبھی کمی ہو جائے ایسے ہمارے دیش میں پرکرتی کے دوارہ جو بہت سارے سمرد پدارت ہیں سستے ہیں قیمت میں آسانی سے اپلپد ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آمولہ بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے گاجر بھارت میں ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے ٹماٹر ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے تو کیوں نہیں ہم ان کا ہمارے مریجوں میں ہمارے دیش کے سادھرن ناغریکوں میں پرچلن بڑھائیں اور اس پرچلن کو ہمارے دیش میں جتنا زیادہ آپ بڑھا دیں گے ہمارے مریجوں کی فالتو دماؤں پہ نربرتہ اتنی کم ہو جائے کیلشیم کی کمی کے آپ کے پاس جتنے سارے مریج آتے ہیں اور آپ ان کو کیلشیم کے بہت سارے شروط بتاتے ہیں اور آپ بھارت میں بہت ساری سستی سستی چیزوں سے کیلشیم کو اپلپد کرا سکتے ہیں سب سے آسانی سے کیلشیم ہمارے یہاں اپلپد ہے چونے کے پتھر کے روپ میں اور چونے کا پتھر ایک پچاس پیسے کا بزار سے کھریدو پانی میں ڈال کے اس کو رکھو تو اتنا چونہ بن جاتا ہے کہ سال دو سال پانچ سال دس سال ہم بہت آسانی سے اپنے کیلشیم کی پورے پریوار کی ضرورت کم کر سکتے ہیں آپ بھارت کے لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات کہیے بنمرتہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہیے کہ کیلشیم کی کمی پوری کرنی ہے تو سینڈوز کی گولیاں لے آتے ہیں کیلشیم سینڈوز کی سیکڑوں روپے کی گولیاں آتی ہیں بیچارہ گریب آدمی تو سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا پھر اس کا خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے ماتاؤں کو اکثر گربہ وسطہ کے سمعے میں کیلشیم کی گولیاں آپ سب بتاتے ہیں تو ان کو اتنا ہی کہہ دیجئے کہ چونہ کھاؤ اور لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت کسی کو چونہ کھاؤ چونہ لگانے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے یہ چونہ لگانے کی جو عادت آگئی ہے ہم میں انگریجوں سے سیکھ سیکھ کر ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا سب کو پہلے کوئی اس دیش میں کسی کو چونہ نہیں لگاتا تھا انگریجوں کے آنے کے بعد ہم نے چونہ لگانا سیکھ لیا تو لوگوں سے کہیے چونہ لگاؤ مت چونہ کھاؤ یہ چونہ کھانے کے لیے ہے بس اتنا ہی ونمرتہ سے کہیے گا کہ تمباغوں کے ساتھ مت کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دہی میں ڈال کے کھاؤ اس کو کھانا ہے تو دال میں ڈال کے کھاؤ اس کو پینا ہے تو پانی میں ڈال کے پیو معمولی سی ماترہ جیرے کے دانے کے برابر گہوں کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو سبجی میں نہیں تو پانی میں آسانی سے کھایا جا سکتا ہے اور بہت بڑا کیلشیم کا شروط ہے بھگوان نے اتنا بڑا کیلشیم کا شروط اس دیش کو دیا ہے شاید ہی کسی دیش میں ہوگا وہ چونے کا پتھر ہی ہے جس سے ہم سیمنٹ بنا رہے ہیں وہ چونے کا پتھر ہی ہے جو بی سیوں طرح کے ادیوگ میں جا رہا ہے وہی چونہ ہمارے مریجوں کے کیلشیم کی پورتی میں بہت بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے تو یہ سادھرن سی باتیں عام آدمی کے دل دماغ میں بہت جلدی بیٹھ جاتی ہیں لیکن آپ کہیں گے تو جادہ اچھے کوئی دوسرا کہے گا نا تو کتر کرے گا تم کیا ڈاکٹر ہو تم کو کیا معلوم ہے لیکن جب کوئی ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے تو بہت گہرائی سے یہ تو پرمپرا سے آئی ہوئی ہے بات چونہ اس کے دادا جی کھاتے تھے دادا جی کے دادا جی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے تھے دیکھا ہے اس نے پھر آپ نے اور جوڑ دیا اس میں کہ یہ کیلشیم کا سب سے بڑا بندار ہے تو بات تو پکی بیٹھ جائے گی اس کے من پھر وہ اپنی جیون شہلی کو اس طرح سے بنا لے گا کہ سینڈوز کی گولیاں کھا 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 کر گہر جانکاری میں ہو رہا ہے اگر یہ جانکاری بڑھ جائے بھارتواسیوں کی تو بہت بڑا کام آپ سب مل کر کر پائیں گے تو میرا ایک ہی ونمر آپ سے کہنے کا پریاس ہے وہ یہ کہ آپ تھوڑا ایجوکیشن کسی بھی پیشنٹ کو تھوڑی ایجوکیشن دیجئے تھوڑی سکشہ دیجئے سامن نگیان اس کو بتاتے جائیے تاکہ وہ گمبیر بیماریوں سے بچتا رہے اپنے پریوار کو بھی بچاتا رہے